مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف یہاں جتنے لوگ آئے ہیں دیکھو اس حکومت کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو ملہبی آزادی دی ہوئی ہے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکردہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکردہ نہیں کرتا یوسف علیہ السلام کے صیرت ہمارے سامنے ہیں ایک غیر مسلم ریاست میں یوسف علیہ السلام نے اس ریاست کو بہترین مشورے دی قہد کے دنوں میں جس کا نتیجہ کیا نکلا مصر کی جو ایک غیر مسلم حکومت تھی وہ قہد سے ہلاک ہونے سے بچ گئی مصر میں سات سال آجو بیٹا مصر میں سات سال قہد آیا تھا پتہ ہی ہوگا آپ سب کو پہلے تو یہ بتاتے ہیں اردو کتنے لوگ جانتے ہیں میں سنو کہ کوئی بھی نہیں جانتا اور میں کام کامل میں لکھا اردو کتنے لوگوں سے بہت سے ہو جانتے ہیں ہاں تو پھر تو آپ بولیں وہاں ٹرانسلیشن بھی چل رہی ہے مصر میں سات سال قہد پڑا تھا بیڑا غرق ہو جانا تھا بیڑا غرق کو انگلیش میں آپ جو بھی سمجھیں ترجمہ کر رہے ہیں انگلیش میں بیڑا غرق ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ الفاظ ایسے جو ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی تو سات سال مصر میں قہد پڑا ہے سات سال یوسف علیہ السلام اگر ان کو پولیسی بنا کے نہ دے دے تو اس قہد میں برباد ہو جانا تھا انہوں نے تو یوسف علیہ السلام نے اس غیر مسلم ریاست پر احسان کیا ان کو ایکنومیکلی اسٹیبل کیا اس کے سلے میں اس غیر مسلم بادشاہ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا بدلہ دیا وہ بدلہ کیا دیا کہ بادشاہ کے بعد مصر کا بادشاہ کون بنا ہے یوسف علیہ السلام بنے اس سے پتہ چلتا ہے بھئی کہ کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پوری امید ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو میں جب یہاں دینی مدارس کی بہاریں دیکھ رہا ہوں یہاں علماء صلحہ کی ابتعداد اور مستقبل بہت اچھا نظر آ رہا ہے یہاں علماء کا پہلے جو لوگ بتاتے ہیں 20-30 سال پہلے یہ بہاریں نہیں تھی تو ایک بہت اچھا فیوٹر نظر آ رہا ہے اسلام کے حوالے سے تو کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسا گورنمنٹ کی اگینس لوگ کو توڑنا نفرتیں پھیلانا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لمحوں کی غلطی صدیوں کے لیے سزا بن جائے بعض الفر لمحے غلطی کرتے ہیں اور صدیوں تک اس کی سزا ملتی ہے تو ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی صیرت موجود ہے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا عزیز مصر کے بارے میں کہ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے لہذا میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا ہمارے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کیسی ہے تو جب اس گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا یہاں آپ کو اجازت دی تو آپ ان کے کوئی ایسا کام نہ کریں جو احسان فراموش ہی کہلائے سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں دوسری بات یہ جتنے مسلمان یہاں خواتین جو بیان سننے آئی ہیں یا جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اب ہمارے پاس نبی کے ارشادات ہی رہ گئے عمل ہمارے ہاں ختم ہو گئے وہ نبی کا کیا ارشاد ہے کہ جس نے درخ لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخ سے چرن پرن انسان فائدہ اٹھائیں گے اس کو بھی قبر میں ثواب ملے گا صحیح حدیث میں متفق ہونا لیں مفہوم جو حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ملک پاکستان اسلامی کنٹری ہے پورا ملک اس حدیث کی بیس پہ درختوں سے بھرا ہوا ہوتا کیا خیالیں بجھیں جنگل کے جنگل یہاں تو میں کسی آبادی سے نکلتا ہوں آگے پورا جنگل شروع اتنے جنگل اتنی لکڑیاں اتنے جنگل تو ان کے پاس تو یہ حدیث نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے ہم پیغمبر مانتے ہیں لیکن اس کے باورود ہمارے ملکوں میں جنگلات کم ہیں درخت کم ہیں ان کے ملکوں میں زیادہ ہیں حالانکہ ہمیں تو اس فیلڈ میں ان سے آگے ہونا چاہیے تھا کیا خیالیں بھئی تو کچھ چیزیں ہمارے ہاں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہمارے استاذ ایک بڑی بہترین مثال دیا کرتے تھے خاص طور پر یہ طلبہ کیوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں مثال دوں گا فرماتے تھے جب یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے یادی صاحب سب نے پڑھی ہوگی صرف چودری صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں ان کو پھر بعد میں سب کو آپ سمجھاتے ہوگا فرمایا اس حدیث کے طلبہ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو وہ ایسے پڑھتے ہیں اس کی سند حدثنا فلان قال آخبرنا فلان سند صحیح پڑھنی آجائے ان کو پھر عربی گریمر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں مبتدہ کہاں ہے خبر کہاں ہے جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے لام تاقید کیلئے ہے یا نہیں پھر اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ یہاں جو نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جن سے ایمان کی نفی مقصود ہے یا کمال ایمان کی نفی مقصود ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے خود پیڑ بھر کے کھائیں تو آپ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں نکہ بھی ٹوڑ جائیں تو پھر یہ بحث ہوتی ہے بھئی یہاں کمال ایمان کی نفی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب کمال ایمان ہے تو لا ای نفی جنس کیوں ہیں تو بھئی کمال جنس کی نفی ہے وغیرہ وغیرہ پوری گھنٹے کی تغییر ہوتی ہے ہمارے اصلاف فرمایا کرتے تھے اس پورے گھنٹے کی تقریر کا پڑوسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیا خیال ہے علمی لحاظ سے تو ہم نے اس حدیث کو ہر طرح سے زبر زیر پیش لگا دی اس پر رٹہ لگا کے یاد بھی کر لیا تو بھی چالیس حدیثیں یاد ہونے سے یہ سواب دلتا ہے وہ بھی ہوگی فرمایا اس کا جو منشا تھا نا کہ پڑوسی کا پیٹ بھرے پڑوسی کو اس سے ٹکے کا بھی فائدہ بولو پڑوسی کو فائدہ جب ہوگا جب آپ پڑوسی کو جا کے دیکھیں کہ بھائی تیرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے تیرے ہاں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے تو ہمارے ہاں بھی تقریریں بہت ہیں مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس میں داخل کرتا ہوں لیکن عمل میں ہم کیا ہیں بولو نہ بھائی بہت پیچھیں عمل میں بہت پیچھیں تو اس لیے جو طلبہ حدیث کو مختلف انتاز سے پڑھ رہے ہیں تو عمل کو بھی فوکس کرنا ہے انہوں نے اصل حدیث کا منشاہ عمل کرانا ہے احراب لگانا یہ حدیث کا منشاہ نہیں ہے تو اب دیکھو ایک درخ لگانے پر اتنا سواب ہے کہ جب تک وہ درخ رہے گا آپ کو قبر میں سواب ملے گا تو سوچئے وہ درخ جو لوگوں کو مادی فائدے پہنچاتا ہے اور تھوڑے دن تک ہے اس کا یہ سواب ہے تو وہ درخ جس سے جس کا پھل علماء ہوں جس کا پھل قاری ہوں معزن ہوں جس کے پھل کی وجہ سے قرآن قیامت تک زندہ رہے قرآن بیان کرنے والے لوگ زندہ رہے اور اس درخ کو مدرسہ کہا جاتا ہے تو ایسا مدرسہ بنانے والا اس مدرسے کو سینچنے والا اس کو ترقی دینے والا اس کو پھلانے پھلانے والا وہ قیامت کے دن کتنے بڑے عجر کا مستحق ہوگا ہر درخ کا ایک پھل ہوتا ہے اس پھل سے اس درخ کی قیمت کو پہچانا جاتا ہے نبی نے فرمایا نا درخ لگایا تو صدقہ جاری ہے تو جتنا اچھا پھل درخ دے گا اتنا ہی صدقہ جاری ہے زیادہ بڑے گا نا کیا خیال ہے بھئی دیکھو آپ نے ایک درخ لگا دیا جو کانٹو والی بیڑی کا درخ تھا بہت کم لوگ کھاتے ہیں وہ اس سے تھوڑے لوگ کھائیں گے اور بوسوں کے گلے خراب ہوں گے کچھ کے گلے خراب نہیں ہوں گے ایک درخت آپ نے لگا دیا عام کا ایک عام بھی اگر کراچی میں لگا بایا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا کیریہ کھا جائیں گے لوگ تو بیری کے درخ کا ثواب زیادہ ہوا یا عام کے درخ کا ہے بھئی عام کے درخ کا تو جتنی جتنی پھل میں اٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی پھل کا فائدہ بڑھتا چلا جائے گا درخ کا صدقہ جاریہ بھی اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے گا تو اب سوچو اگر آپ نے ایک ایسا درخ لگا دیا جس میں خربوزیں تربوز نہیں پیدا ہو رہے ہیں جس میں آنار انگور نہیں پیدا ہو رہے ہیں جس درخ کے پھل میں علماء پیدا ہو رہے ہیں اس فیکٹری میں علماء بن کے تیار جنہوں نے بخاری پڑھی ہے جنہوں نے مسلم پڑھی ہے جنہوں نے فقہ پڑھا ہے اسلامی قانون پڑھا ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں فرمایا لا حسد الا فیث ندین حسد صرف دو لوگوں پہ جائز ہے حسد کسے کہتے ہیں جیلیسی دیکھ دیکھ کے ہم جلتے ہیں نا کوئی جل گیا ہمارے ہاں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی یہ مزہ امریکہ میں نہیں ہے کچھ مزے ہمارے ہاں ہیں جو آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں آپ جب سفر کرتے ہیں نا بور نہیں ہوتے ہم وہاں ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا دوسرا ٹرک آیا گا اس کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹیٹر کا دعا یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا بھئی یہ مزے ہمیں پاکستان میں ملتے ہیں کوئی جل گیا کسی نے دعا دی بھلے شاگی دیوانی ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا کوئی مزارکہ ہوگا تو بھلے شاگی دیوانی اور کوئی خوبصورت سا چھٹ رکھو گا تو اس کے پیچھے لکھا ہوگا حسد نہ کر خدا تجھے بھی دے گا اور یہ جملہ تو بہت لکھا ہوتا ہے جب کوئی آگے ہلکی سپیڈ میں چلا رہا ہوتا ہے اور آپ اوور ٹیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پیچھے نظر پڑھتی ہے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر یہاں تو بڑے تمیز سے چل رہے ہیں نا لوگ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے حکومت کی طرف سے اجازت ہے جیسے چاہو چلو تو اس لیے وہ لوگوں نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے نا پیچھے والے کو ڈپریشن ہوگی کہ یار یہ راستہ کیوں نہیں دے رہا تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے یہ جملہ گر لگایا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر تو آدمی کہتا ہے بھائی ہمت ہے تو نکال لو نہیں تو برداش کرو تو اس سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے تو یہ مزے آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے یہ وہیں آپ اس کے لیے دوبارہ آپ کو انڈیا یا پاکستان جانا پڑے گا تو خیر میں اس کر رہا تھا کہ دیکھو جس درخ کا پھل علماء ہو ہے بھائی پھل کیا ہو جس درخ کا علماء ہو نبی نے فرمایا لا حسد الا فث ندین یہاں سے میں نے یہ کہ حسد کسے کہتے ہیں جیلیسی جلتا ہے نا انسان تو ہم یہ انسان کی ایک نیچر ہے جب وہ اپنے جیسے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے حسد پیدا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے یہ میرے طرح تھا ہوں گی ایسا ہو گیا یہ ویسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی قابل حسد ہے ہی نہیں دنیا اس لیے کہ سب نے مر کے کہاں جانا ہے قبر میں اب اگر کوئی ترقی کر بھی گیا تو کوئی بات نہیں تھوڑے دیروں میں قبر میں ملقات ہونے والی آپ بھی پہنچا ہوگے تھوڑے دیروں میں قبرستان وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا آپ بھی پھٹے پہ لیٹے ہوگے کیا خیال ہے بھائی کوئی ترقی کرتے کرتے صدر بن جائے جانا کہاں ہے قبرستان اور آپ اگر ساری زندگی غربت میں ہو تو بھی کہاں جانا ہے قبرستان تو انڈ دونوں کا کیا ہے اس لیے لیے فرمائی یہ قابل حسد نہیں بے وقوفی آپ حسد کر رہے ہو کسی کی صحت پہ حسد کر رہے ہو کہ یار اس کے سکس پیک بڑے ہوئے اور اس کے ڈولے دیکھو اور میں بیچارہ اتنا باریک سا کوئی بات نہیں بھائی قبر میں اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے جتنے کیڑے آپ کی لاش پہ تھوڑے دنوں میں سب کیا ہونے والا ہے چار شادیوں والے پہ تو حسد ہی نہ کرو میرے پاس خون آتے ہیں ہماری ایک بھی نہیں ہو لی چار چار کر کے بیٹھے گئے ہو تو میں کہتا ہوں کوئی جل گیا کسی نے دعا دی بھائی ہمارا انجام بھی کیا ہوگا ایک ہو دو مرنا ہے اور چار والے کا مرنے کا چانس پہلے جاتا ہے اس کا چانس درہا وہ کہتے ہیں ایک قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا تھا کسی نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے خواب میں فرشتے پوچھ رہے ہیں کتنی ہیں یہ کہ دو ہیں تو ایک آدمی نے کہا دو ہیں جنت میں جا تیری کتنی ہے کہہ رہے ہیں جہنم میں تو مبور ساتھ بھی نے خواب میں فرشتے سے پوچھا یار یہ کہا نا نماز کا پوچھ رہے ہو نا روزے کا پوچھ رہے ہو جو دو ہیں وہ ڈائرک جنت میں اس نے کہا بھائی یہ پہلی جہنم دیکھ کے آیا ہوئے اس کے چارے کو دوارہ ہم کہاں جہنم میں لگے ہیں تو اس لیے دو والے تو بغیر حساب کتاب کے ہیں تو بخشش تو حسد نبی نے فرمایا صرف دو لوگ ہیں جن پہ حسد کیا جا سکتا ہے حالانکہ حسد کسی پہ جائز نہیں علماء نے لکھا یہاں حسد رشک کے معنی ہے وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب رشک کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر دل چاہنا کہ کاش میں بھی ایسا ہوں حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کاش یہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا جیسے تین آدمی انہیں کوئی فرشتہ ملا تینوں نے کہا حسد نا بہت بری چیز ہے بیڑا غرق کرا دیتی ہے اس لئے کبھی کسی ایسے دوست سے دوستی نہ رکھو جو آپ کو دیکھ کے جلتا ہو طبیب من شرحہ سے دن ایدہ حسد ہے نا خوران میں اے اللہ میں حسد کرنے والے کی حسد سے تیری پناہ مانتا ہوں حسد جو حسد کرنے والے آپ سے جیلس ہونے والے بہت نقصان پہنچاتا ہے وہ عزت کا بھی جنازہ نکال دے گا غیبتیں کر کر کے اور بھی بہت کچھ کرتا ہے تو دین آدمیوں کو فرشتہ ملا اس نے بولا اللہ تم سے کچھ ہوا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے لیکن ایک ہی خواہش ظاہر کرنا دوبارہ وہ نہیں جو تمنا ہے بتا دو ایک چانس دیا جا رہا ہے ایک جملے میں ایک سینٹنس میں بولنا ہے بس جو تمہاری خواہش پوری ہوئی ایک نے کہا بھائی بہت گر سوچتا رہا یار ایسا کرو کہ مجھے دنیا کا سوپ سے بڑا دولت مند بنا دو فرشتہ نے چھو کیا اور وہ قربتی بن گیا لے بھائی دوترے سے بولا ہا بھائی تیری کیا خواہش ہے ایک جملے میں بتانا دوبارہ آپشن نہیں دیے جائے اس نے کہا ایسا کرو مجھے فلاں ملک کا صدر بنا دو اس نے کہا جب صدر بن جاؤں گا تو پاکستان کا سمجھ لیں اب تو سب کچھ ہو جائے گا فرشتہ نے کہا چھو ہو سکتا ہے فرشتہ نہیں کیا یہ جو کچھ ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا صدر مملکت بن جائے تیسرا نالائق حاسد اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی تیسے سے پوچھا تیری کیا خواہش ہے کمبخت تو بھی بولتے مجھے ایک کروڑکتی بنا دو کہتا ہے ان دونوں کو اسی کنڈیشن میں لے آؤ جس کنڈیشن میں یہ پہلے کیونکہ وہ دیکھ دیکھے نا ان کو حسد جلنے لگا یہ کروڑکتی بن گیا یہ باشا بن گیا یہ کیا ہے تو حاسد کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ آپ جیسی ترقی کرے اس کو غرض اس سے ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائے یہ اس کو میں ہستا نہ دیکھوں بس یہ عمل کیا کہلاتا ہے جیلس ہی جیلس ہو رہا ہے نا آگ دھوہ نکل رہا ہے کہ یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے حسد اچھی چیز نہیں ہے حسد کیا ہے بری چیز ہے تو حسد تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن نبی نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان سے حسد کیا جائے تو یہاں حسد ہے رشت کے معنی میں کیوں حسد میں جو جذبات ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ لفظ آریتن لیا گیا استعارہ ہے رشت کے معنی میں کہ ہونی تو حسد نہیں چاہیے رشت چاہیے لیکن اتنا ہو جیسے لگے کہ حسد ہے دیکھنے میں حسد لگے کیا ہے حسد ہے بہت زیادہ یہ رشت یعنی جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں بہت زیادہ جیسے حسدوں کو ہوتا ہے حسدوں کو تھوڑا جذبہ نہیں ہوتا بہت ہوتا ہے تو تمہیں ان دو طرح کے لوگوں پر یہ جذبہ ہونا چاہیے کاش ہم بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹاگری میں آ جائے کاش ایسا ہو جائے تو فرمایا وہ دو ہی لوگ ہیں فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو اور وہ خیر کے کاموں میں خرج کر رہا ہو مدرسوں میں غریبوں پہ انسانیت کی خدمت میں کیونکہ یہ سارا پیسہ کس کے پاس انویسٹ ہو رہا ہے اللہ کے پاس آپ بتاؤ بڑے تاجر بڑی بڑی کمپنیوں میں لوگ شیر خریدتے ہیں کے نہیں خریدتے یار یہاں پیسہ ڈوبے گا نہیں اور یہاں مارجن آف پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے تو اللہ سے بڑا کوئی تاجر ہو سکتا ہے اللہ پروفٹ کا مارجن بھی بہت زیادہ رکھا وا اور اللہ نے کہا میں بڑھا چڑھا کے بھی دوں گا اور ضائع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ دولت من جو خیر کے کاموں میں دولت خرج کر رہا ہو تمہیں چاہیے اسے دیکھ کے رش کرو کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں پیسے کے ذریعے آخرت میں اتنا بڑا زخیرہ بنا لوں دیکھو جن لوگوں نے جامعہ درشید بنایا جہاں میں پڑھتا ہوں اب اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے جو بھی دین کی خدمت دے رہا ہے تو جو جامعہ درشید کے جو فاؤنڈر ہیں جنہوں نے پیسہ لگا کے مدرسہ بنایا تو ان کو اس کا سواب مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا قبر میں جب ایک درخ لگانے کا ملتا ہے یا جو میرے اکابر جو ہم سے بھی زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں جتنی خدمت وہ کریں گے جو فاؤنڈر ہے نا جنہوں نے پیسہ لگایا ان کو اس کا سواب میں حصہ ملے گا تو آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی دینی مدارس ہیں تو آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس سے آکے پوچھیں آپ کی کیا مشکلات ہیں آپ کے کیا مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں مدد کریں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دوسرا کام کیا ہے نبی نے فرمایا عالم دوسرا سچ جس پر رش کیا جائے عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو خیر سکھاتا ہو یہ بڑی زبردست بات ہے خیر سکھاتا ہو کیونکہ ہر عالم لوگوں کو خیر بعض دفعہ عالم کا علم فتنے کا ذریعہ بن جاتا اختلافی مسائل میں ہر وقت ٹانگیں چوڑی کرنا ٹانگیں پتری کرنا یاد ماننا یاد ماننا زور سے عامی نائست نام اس میں مناظرے پھڑے اس سے اور کیا بھئی نعالم مندہ زیادہ اچھا تھا ایسی چیزوں میں علجھا دیا بھئی یہ فروعی اختلافی مسائل حل ہو چکے ہیں یہ چاروں مذاہب جو مدون ہوئے ہیں نا امام شافی کا فقہ امام ابو حنیف کا فقہ امام مالک کا امام عبد الحنبل کا یہ اختلافی مسائل کی بیس پہی تو ہوا ہے امت نے کہا بھئی سب کے پاس دلیل ہے تجھ سب ٹھیک ہیں کسی ایک کو فالو کرلو دوسرے کو برا بلا مت کہو یہ صحیح طریقہ ہے غلط طریقہ کیا ہے آپ ایک حدیث لے کے بس سب کو وہی کہو یہی ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف نشکر بھیجا آپ نے فرمایا بھئی اثر کی نماز بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے کوئی بھی نہیں پڑے ابھی حدیث آئی صحابہ کے پاس راستے میں اثر قضا ہونے لگی اب صحابہ پریشان ہو گئے بعض نے کہا بھئی ہمیں تو بنو قریضہ پہنچ کے ہی اثر پڑھنی ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے بعض نے کہا نہیں بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہو جائے نبی کو کیا علم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی تو اس لیے ہم پڑھیں گے دونوں میں سے کسی ایک کا مقصد بھی نبی کی مخالفت بولو نہیں تھی ایک نے قرآن کی آیت کو فوکس کیا بھئی نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرق ہے دسر کی نماز کی حفاظت کرو اور نبی کی حدیث میں تعویل کر دی انہوں نے دوسرے نے حدیث کو فالو کیا قرآن کی آیت میں تعویل کر دی دونوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت ایک نے پڑھ لی اور ایک نے چھوڑ دی اس کے بعد واپس آئے ہیں اسی طرح بھائی بھائی تھے وہ کوئی فرقے نہیں بنے کوئی یہ نہیں کہا یہ دائر اسلام سے خارج اور یہ دائر اسلام میں داخل نبی نے بھی کسی کو ملامت نہیں کی تو امام انیفق نے کبھی قرآن کی آیت کو ترجی دی حدیث میں تعویل کر لی امام شافی نے حدیث کو ترجی دے کے قرآن میں تعویل کر لی امام احمد نے حدیث کو ترجی دی قرآن میں تعویل کر لی کہیں امام مالک نے قرآن کو ترجی دے کر حدیث میں تعبیل کر لی کہیں خبر متواتر کو اصل بنایا خبر واحد میں تعبیل کر لی تو یہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے امت نے کہا یہ سب ٹھیک ہے کسی ایک کو بھی فالو کرلو دوسرے کو ملامت مت کرو لیکن اگر آپ نے علم حاصل کر کے لوگوں کو الجھا دیا یہ لوگ جو یہاں ہاتھ مانتے ہیں ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا ان کو تو یہ نہیں پتا ان کو تو وہ نہیں پتا تو یہ وہ عالم نہیں ہے جو لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے یہ وہ عالم ہے جو اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو لڑوا رہا ہے لیبل سب اچھے اچھے ہی لگاتے ہیں خوب سمجھ رو فیرون نے جب یہ کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام ایک شخص ایمان لے آیا تھا پانچ منٹ بات کو طول دے سکتا ہوں کوئی جلدی تو نہیں ہے فیرون نے جو تھا فیرون کے دربار میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور اس نے فیرونیوں کو کہا کہ بھئی دیکھو ہم موسیٰ کا انکار کر رہے ہیں علیہ السلام کا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے یہ بڑی معقول بات کی اس میں آج ہمارے پاس حکومت ہے پچھلی امتوں کے حالات دیکھو بڑے بڑے طاقتور برباد ہو گئے بڑی لوجک کی بات کی فیرون نے پتا ہے ایک الٹی باتیں شروع کرتی فیرون نے آگے سے فیرون نے کہا بھئی نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے موسیٰ مازاللہ جھوٹے ہیں اور یہ پھر فیرون نے لیبل اس بات پر بڑا اچھا لگایا ساری الٹی باتوں پہ لیبل کیا لگایا دیکھو میں جتنی درست بات کروں گا اتنی کوئی بھی درست بات نہیں کرے میں وہ بات کروں گا جس کا تمہیں فائدہ ہو یہ لیبل اچھا لگا رہا ہے نا میں غلط بات کبھی بھی نہیں کرتا ایسی بات کروں گا جس سے تمہیں کیا ہوگا بہت فائدہ ہوگا سبیل الرشاد سیدھا راستہ نہ بتاؤں گا سیدھا راستہ یہ ہے کہ موسیٰ کو میں نہیں مانتا لیبل فیرون نے بھی بہت اچھا لگایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں حالانکہ فساد موسیٰ نہیں پھیلا رہے تھے فساد کون پھیلا رہا تھا فیرون پھیلا رہا تھا تو آج کل جو لوگ کل جاتے ہیں لوگوں کو لڑواتے ہیں فقی مسائل میں لیبل یہ لگاتے ہیں قرآن و سنت کی پیر بھی ہم سکھا رہے ہیں ہم امت کو متحد کر رہے ہیں لیکن امت اس سے متحد نہیں ہو رہی ہوتی امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میری سمجھ میں آیت کا مطلب آ رہا ہے وہ میں تھوپ رہا ہوں ساری امت میں کچھ اور تشریح کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا اس کو اتحاد امت کا لیبل لگایا جاتا ہے تو اس لیے نبی نے فرمایا دوسرا شخص جس سے حسد جائز ہے وہ کون ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور اس علم سے لوگوں میں یعلمون الناس الخیر وہ کیا پھیلا رہا ہو خیر سکھا رہا ہو تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں داخل کریں میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو داخل کر دیں کیونکہ دیگر میدانوں میں بھی ہم نے ترقی کرنے ہم نے ڈاکٹر بھی پیدا کرنے ہم نے انجینئرز بھی پیدا کرنے ہم نے سائنٹس بھی پیدا کرنے اسی وجہ سے اتنے بچے پیدا کریں کہ ہر فیلم میں کھبا سکے ہوں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اس لیے آگئے میں دوارہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں اتنے بچے آپ کے ہونے چاہیے کہ ان میں کچھ کو عالم بنا دو بھائی وہ بھی ضروری ہے صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے کچھ کو کیا بنا دو تاجر بنا دو پیسہ بھی کمانے سارے مول بھی بن گئے ہر وقت اببہ کے سامنے پیسے مانگ رہے ہوں گے میں جب مولانا بننے کے لیے مدرسے میں آیا پانچوے سال میں تھا اب اببہ ہمیں جیب خرچی دیتے تھے پاکٹ منی ہم کماتے تو تھے نہیں کچھ حالانکہ میں پہلے کمان رہا تھا میری جوب لگ گئی تھی میں جوب چھوڑ کے مدرسے میں آیا ہوں تو جب جوب چھوڑ کے مدرسے میں آیا اب تو پیسے ہی نہیں ہوتے تھے تو میں پانچوے سال میں تھا میں نے آکھا اببہ میری شادی کرا دو اببہ نے کہا بیٹا کچھ کچھ کماؤ کے تو شادی کرا ہوں گا سمجھ رہے کیا نہیں سمجھ رہے تو وہ اب میں کیسے مدرسے میں پڑھتا بغیر پیسوں کے تو میرے دو بھائیوں نے تعاون کیا میرے والد نے تعاون کیا کیونکہ تینوں کماؤ رہے تھے تو میں پڑھ گا ہے اگر وہ تینوں نہ کماؤ رہے ہوتے تو میں پڑھ پاتا بولتے کیوں نہیں بھائی دو بڑے بھائی اللہ ان کی عمر برکت دے اور والد صاحب تینوں مجھے پیسے ہی دیتے تھے کہ بھائی چلو یہ پڑھ رہا ہے تو اس کی خرچیں کس کے ذمہ ہیں ہمارے ذمہیں تو وہ اگر نہ کماتے تو ہم نہیں پڑھ پاتے تو اس لیے گھر میں کمانے والا بھی ہونا چاہیے کچھ ایسے ہوں جو دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں ایسے بھی ہونے چاہیے کچھ ایسے ہوں جو ایڈوکیشن کے میدان میں آگے بڑھیں بہت سارے میدان ہیں تو اس لیے بچے بھی بہت سارے ضروری ہیں اتنے شعبیں ہیں نا کہ اٹھارہ کم ہے اس کے حساب سے میں شرمندہ ہوں کہ اب کیا کریں تو تو یہاں جو مسلمان ہیں میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بناو لاؤ دو کو بنا دو تین کو بنا دو لیکن بناو ضرور علم آپ کی وراثت میں چلنا چاہیے اور ان مدارس کو کا وزٹ کیا کرو ان کی مشکلات پوچھا کرو جب یہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کسی ایونٹ میں تو آیا کرو اس سے یہاں اسلام کی بہارے انشاءاللہ زندہ ہوں گی یہ سب کچھ آپ کے لئے قبر میں صدقہ جاریہ بنے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف کرو اللہ تعالیٰ زندگی جزیت سمجھنے کی سمجھنے کی توفیق اطاف کرو شکری جزیت سمجھنے کی شکری جزیت شکریہ